ہی ہے اور جو بائیڈن نے ٹرمپ پہ وہی کیسز کی ہیں جو موجودہ چور امپورٹڈ حکومت نے عمران خان اور شباز گل پہ کی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تشدد سے کچھ نہیں بنتا ایوب خان یایہ خان سب اقتدار جو ہے ہر دور میں جو ہیں اہل وفاہ پہ تشدد ہو گئے جو اصلی اور نسلی ہے اور جس کو اپنے خون پہ فخر ہے اور اپنے پنی پہ فخر ہے وہ سچ کے ساتھ کھڑا ہے اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس پندرہ دنوں میں شباز گل کی وجہ سے جتنی حکومت بدنام ہوئی ہے وہ چار مہینوں میں نہیں ہوئی ہر جگہ بجلی کا بل جل رہا ہے لوگوں کے پس کرائے کے پیسے نہیں ہیں حتی کہ میں ان اوت کہتا ہوں کہ لوگوں کے پاس قبر کے پیسے نہیں ہیں شباز شریف اور یہ یاد رکھنا کہ آپ تو اپنی قبریں بناتے ہیں لونوں میں اور سپیشل چارٹڈ فلائٹوں میں آتے ہیں آپ کی ڈیڈ بارڈیاں بھی چارٹڈ فلائیں کامرے سارے لگے ہوئے ہیں اگر امران خان کو گرفتار کیا گیا جس طرح عدم اعتماد ان کے خلاف گیا اور امران خان کو ساری قوم نے بھرپور اعتماد دیا ہے میں کہتا ہوں یہ گرفتار کر کے دیکھ لیں ابھی تو سٹیڈ کیسٹ ہاؤس کے ذریعے جہازوں پہ جاتے ہیں پھر یہ جو ان کا انکلیو ہے منیسٹر انکلیو وہ بھی اللہ ہی چاہے گا اور یہ مظلوم پولیس بچاری جو ویسے ہی کھڑی کر دیتے ہیں اور امران خان کو گرفتار کرنا بہت بڑی سیاسی نہیں ہے